سر یہ سروں پر کپڑا ڈال کر عدالتوں پیش کرنا بزرگ سیاستدانوں کو دھکے دینا یہ دھکے ہم نے آج سے تین سال پہلے تو نہیں دیکھے مریم بی 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 پیش ہو گی تھے با شریف صاحب بھی پیش تھے اور لوگ پیش ہو گئے وہ وی آئی پیس تھے ان کے لیے میکمو کو کہا جاتا تھا کہ ان کے ارد گرد دو اثار ہونے اور فلانا آئے گا تو اس کے گرد تین اثار ہونے فلانی آئے گی تو اس کے ارد گرد دو اثار ہونے اور باقاعدہ میکمو کے جو لوگ تھے جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے پولیس ہو گیا کارے خاص والے وہ برحصار آپ کو اکیلہ ان میں سے کوئی نظر نہیں آئے گا ایک ہی ہے وہ ظاہر ہے جو دوسرے ہیں وہ درہ کم تر پاکستان سے ان کا تعلق ہے جس طرح میں کہتا ہوں دو پاکستان ہیں جس میں آئین ہی نہیں ہے وہ جو بڑا ہے وہ اس کی آپ بات کریں یہ جب عمر المختار نے لیبیا کے اندر بنیٹو میسولینی کے خلاف جدو جوت شروع کی تو جو گرفتاریاں کی جاتی تھیں ان کے موہ کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا تھا پھر جب یو ایس ایس آر بنا نائنٹین انڈر تھرٹی کی یہ بات ہے اس وقت بھی جن لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا سمرکان بخارہ مسلم مضامتکار تھے اور ٹرکس بھی تھے جن کو اٹھایا جاتا تھا تو جو موساد تھا اس وقت کا وہ لوگوں کے موہ کے اوپر کپڑا ڈالتا تھا پھر جب فورٹی ایٹ میں تحریک آزادی کشمیر فورٹی سیون میں شروع ہو گئی تھی فورٹی ایٹ میں جب انڈیا نے جا کے سیرینہ گریئر کورٹ کے اوپر اپنی فوجیں لینڈ کی اور سر ریڈ کلف نے ان کو ہمارا یہ اجنالہ کی ایک تحصیل جو ہمارے سیال کورٹ کے ساتھ پیچھے لگتی ہے وہاں سے جمعوں کا ان کی فوجوں کو داخل ہونے کیلئے راستہ دیا اور ایک جو جلندر کا پورا ذلہ تھا کٹ کے یہ پارٹیشن آف انڈیا میں یہ انڈیا کے حوالے کیا وہاں سے جو گرفتاریاں ہوتی تھی ان کے موں کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا تھا تیسرہ یہ ہے کہ جس کی ملزم خطرناک ہو اور اس کی شناخت کرانا نا مقصود ہو یا جو ملزم ہے وہ ایسے اخلاقی جرم میں جن کا نام نہیں لیا جا سکتا بچے دیکھتے ہیں وہ اس میں آیا ہوا ہو تو اس کو پردہ دینے کے لیے کہ کوئی اس پر حملہ نہ کر دے یا وہ ملزم جو ٹیررزم میں آتے ہیں اور ان کی شناخت پریڈ کرانا مقصود ہو وہ بھی ان کے موں کے اوپر بھی کپڑا ڈالنے کا رواج ہے لیکن کبھی کسی سیاسی قیدی سیاسی قیدی آپ ابو القلام آزاد کا خالق دینہ حال میں ہوا کراچی میں جی جی ٹرائل ہوا باقاعدہ تو موں پہ کپڑا فرنگی راج میں نہیں ڈالا گیا بھگت سنگ وہ آزادی کا بہت بڑا ہیرو تھا ہمارا اس لیندہ پنجاب کا تھا اور اس نے چوبیس سال میں اپنی جان اس وطن کی آزادی کے لیے قربان کر دی اس کے موں کے اوپر کپڑا کسی نے نہیں ڈالا اور میں اچھے یہ کپڑا ہوتا کیا ہے بیسکلی کپڑا ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کے آرٹیکل فورٹین کو نہیں مانتے جس میں اعترام آدمیت کا درس دیا گیا شیخ لیاکت کے کیس میں سپریم پوٹا پاکستان نے قرار دیا ہوا ہے ڈیکٹی آف مین کے حوالے سے کہ اوپن سزائیں لوگوں کو نہیں دی جا سکتی تو یہ بیسکلی لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ ملک آپ کا نہیں ہے یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک صرف ان کا ہے جو کرمنلز ہیں یہ ملک صرف ان کا ہے جو منی لانڈرنگ بڑے پیمانے پر کر سکتے ہیں اور بڑے پیمانے پر خرچ بھی کر سکتے ہیں یہ ملک ان کا ہے اس لیے کہ جن کے موہ پہ کپڑا ڈالا گیا وہ سارے کامنرز ہیں مثلا آپ آپ کامنر جو فواد ہے اس کے موہ کے اوپر بھی کپڑا ڈالا گیا پھر کپڑا ڈالا گیا ارشد شریف شہید کے موہ کے اوپر وہ بھی آپ دیکھ لیں تو یہ ایک لوگوں کو اسی کا یہ جو کپڑے ہیں ان کا نتیجہ ہے آپ جیل برو ہے کہ کیسے ڈرا سکتے ہو تم راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے شہر میں ڈھیر نہ لگ جائیں گریبانوں کے بائیس کروڑ لوگوں کو یہ جو تیس چالیس لوگوں کی اشرافیہ ہے اس وقت جنہوں نے اقتدار پر سائفر کے ذریعے قبضہ کیا ہے اور جن کو بٹھایا گیا ہے یہ سارے کے سارے کس طرح لوگوں کو قابو کر سکتے ہیں یہ کسی جگہ باہر نکل کے پبلک میں جا ہی نہیں سکتے ہیں ہم جاتے ہیں آپ جاتے ہیں لوگ سروں پر اٹھاتے ہیں وہ جو عقات نہیں ہیں اس سے بڑھ کے عزت لوگوں نے چاور کرتے ہیں صرف کیوں 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 وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ جو ان کے جذبات ان کی ایجنڈے اور ان کی سوچ کے نزدیک ہیں وہ اس کو اترام دیتے ہیں اور جو میں کس نے مارا تھا عدنان مہندریز کو کسی کو نام ہی نہیں یاد کسی کو اس کو تو کوئی نہیں بھولا اینہ گولڈی کس کے دور میں ماری گی تھی کسی کو نام ہی نہیں یاد ٹھیک ہے اس کو تو کوئی نہیں بھولا تو جو امام و شہدہ کے دور میں کون سے وہاں ریپورٹر بیٹھے ہوتے جو ریپورٹ کرتے تھے آج تک ڈائی سو سال چھپایا گیا اس سٹوری کو مسلسل اس کے باوجود ایک ایک گلفز لوگوں کو حفظ ہے ایک ایک گلفز لوگوں کے لئے رہنمائی کا باعث بنتا ہے جو اصل ایشو ہے جس کو ہم سمجھنے سے انکاری ہیں کہ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم آگست میں الیکشن ہونے آگست تک بربادی وہاں پہنچ جائے گی جہاں پہ اس کو نہیں رکا جا سکے گا تین ہفتے پہلے ملک میں مہنگائی کی کیا صورت تھی مہنگائی 45% سے زیادہ اوپر چلی گئی ہے جو ہی رمضان شریف آئے گا یہ مہنگائی 80% پہ چلی جائے گی 70% پہ چلی جائے گی 90% پہ چلی جائے گی 100% پہ چلی جائے گی اس لئے کہ روکنے والا کیا ہے مجھے وہ سسٹم ان پلیس بتا دیں جو کل ویٹس اینڈ میئرز کی دکانوں پہ جائے گا اور لوگوں کو کہے گا آپ اتنا چارج کریں یہ جو لوگوں کو بیوکوف بنانے کے لیے اس وقت سستے بازار بنائے جاتے ہیں ان میں سب سے گھٹیا چیزیں سب سے مہنگی بکتی ہیں ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ چیزیں خریدنے کے لیے بائنگ پاور چاہیے بائنگ پاور کہاں ہے اچھا پھر تیسرا یہ ہے کہ جب سے انڈسٹری کا انہوں نے شٹ ڈاؤن کیا ہے میرے پاس ایک انڈسٹریس میں صدر نے مجھے بلایا تھا کسی مشورے کے لیے میں گیا کوئی دس دن پہلے تو وہاں سے ایک دوڑ کے میرے پیچھے جن کا اگلا نمبر تھا صدر سے ملاقات کا انہوں نے ان کو کہا میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں درہا روکیے گا اور وہ پھر وہاں روکے نہیں وہ میری گاڑی تک آگئے گاڑی میں بیٹھ کے اور میرے دفتر تک وہ آگئے اور یہاں سے وہ واپس گئے ہوں گے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے یونٹ میں سے ڈھائی ہزار لوگوں کو میں نے چھٹی کیا وہ کہتا ہے مجھے نین نہیں آتی رات کو اور وجہ مجھے انہوں نے بتائی وہ کہتے ہیں جو داگہ بنتا ہے وہ جو یون بنانے والا بندہ ہے اس کو داگہ بنانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا جو مشین چلانے والا ہے اس کو مشین ٹھیک کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تیل اس میں ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا جو کپڑا سینے والا ہے جس نے کٹنگ ڈرائپنگ یا سوئنگ سیکھی ہوئی ہے سٹچنگ سیکھی ہوئی ہے اس کو اور کچھ نہیں آتا تو وہ جب ڈھائی ہزار لوگ صرف ایک یونٹ سے نکل کے یعنی ایک گروپ سے نکل کے باہر جائیں گے سڑک پہ تو اچھا پھر ایک اور پہلو اس کا ہر مہینے ہزاروں بچے ڈگریان سٹیفیکیٹ اور ڈپلوماز لے کے ملک کے اندر اور ملک کے باہر سے وہ گریڈز اس گریڈز میں جا رہے ہیں جا رہے ہیں ہر مہینے تقریبا کتنی تعداد میں جا رہے ہیں یہ گنا جا سکتا اچھا جاب کریشن ختم ہوگی ہے جاب کریشن ہوتی ہے ویلتھ کریشن سے ویلتھ کریشن ہوتی ہے پروڈکٹیوٹی سے پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے بزنس فرنڈلی ماحول سے کچھ بھی نہیں ہے حالات بہت مشکل ہیں سار اب آئینا کچھ ٹیکٹیکل پوائنٹس کی طرف خان صاحب تو نائل کیا جا سکتا ہے نو سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کس چیز میں نائل کیا جا سکتا ہے فرمائش میں جلد تو فرمائش رہی ہے وہ جلسوں میں کہہ رہی ہے فرمائش فرمائشی زبان بول رہی ہے مرمان صاحب کہا چکے ہیں کہ مرمان خان جلد نائل ہونے والے ہیں شیخ حشید صاحب کہا چکے ہیں میرے موہ پر کپڑا ڈال کر یہ کہا گیا کہ خان تو نائل ہونے والا ہے تم کیا پر ہوگے فرمائش تو ہے آجا دیکھیں یہ تو ساری وہ ہے نا مثال کے طور پر جو شیخ حشید ہے وہ ظلم کا شکار ہے ریاستی تشدد میں کہنا چاہتا ہوں اس کا شکار ہے اور اس کے خلاف جو پرچے کیے گئے ہیں وہ اس کو لاپتہ افراد میں شامل کرنے کی ایک مہم ہے کہ یہاں سے فلانی صوبی میں لے جائیں گے فلانی جگہ لے کے جائیں گے یہ انتہائی شہر بناک ہے اور انتہائی یہ عبرت کا مقام ہے ان کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک سے نیچے والی کوئی چیز سرزمین بے آئین بناکے اس کو چلا بھی سکتے ہیں یہ ان کے لیے یہی تجربہ تو ہم نے کیا تھا نا مشرقی پاکستان میں اور کیا تھا یہی تجربہ ہم نے کیا تھا اس کا نتیجہ خدا نہ خاصتہ یعنی دورانہ چاہیے ایک پہلو یہ ہو گیا دوسرا یہ کونسا کیس ہے جس میں عمران خان کو نائل کیا جا سکتا ہے کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جو مولی صاحب کہتے ہیں مولی صاحب اپنے دیکھونا ایکسپیڈنس کے اوپر وہ بولتے ہیں ان کو جب نیب نے نوٹس دیا تھا تو انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں پشاور کے کمانڈر کے گار تو اگلی دن نوٹس واپس ہو گیا خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانیہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ